جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تحریک ادم اعتماد سے پہلے حکومت کو بڑا جھٹکا منہنے فرقان کھل کر سامنے آگئے کسی نے یہ غمال بنایا نہ ہی کوئی دباؤ ہے پوری قوم جانتی ہے پارلیمنٹ لوجز پر حملہ کیا گیا کسی کبھی کسی دباؤ کے بغیر سن ہاؤس آیا ہوں غزہ ریاض کا حکومت کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس دلانے کے چیلنج پیویج راہی کی معلومات غلط کرات 27 ممبران کی موجودتی کا دعویٰ ادم اعتماد کے لیے ووٹ کاس کرنا میرا حق ہے نور علم خان کا بیان باسک بخاری کا وزراء پر تحمد کا الزام تین وفاقی وزراء پی ٹی آئے چھوڑ چکے رمیش کمار کا دعویٰ جب میں یہاں پہ آیا تو آیا تو میں نے تو یہاں پہ ماہو نہیں اور دیکھا دیکھنے کے بعد یہ کوئی مطلب چوبیس ایم اے نے اس کے اندر زیادہ تر جوہاں نولیک کے اندر جا رہے ہیں دو تین جوہاں کیوں میں جا رہے ہیں دو تین ادر جا رہے ہیں اور تین فیڈر منسٹر جوہاں جا چکے ہیں سن ہاؤس میں کتنے منحرف ارکان موجود دنیا نیوز نے بارہ ممبران کا پتہ چلا لیا راجہ ریاض، باسد بخاری، نور علم خان، احمد حسنین، ریاض مزاری اور رانہ قاسم منفرامل وفار ورٹو، نواب شیر وسیر، رویش کمار اور خاجہ شراز پی پی پلس پارٹی کے مہمان نوزد پتھان مجیحہ اکرم بھی مقیم حکومتی وفت کی خاجہ شراز کو منانے کی کوششیں اچھا ہوا زمیر فروش پہ نقاب ہو گئے تصریح رکھیں اور پرزشن کے اس چال کے باوجود ہم جیت رہے ہیں مقالف ان کی حرکتوں سے بلیک پل ہوں گا نہ ہی نظریہ سے پیچھے ہٹوں گا وزیراعظم کے ترجمانوں کے گلاس میں گفتے وہ سندھ میں گوادر راج کی تطویر سے مطالق سوال پر ممدان خان کی خاموشی شیخ رشید ایسو دمر اور فباد شہتری نشاورت کے لیے آج طلب مجھے خوشی ہے کہ پرزشن ہی ہم نے کہا تھا کہ ایکشن لیں گے تو وہ لوٹے سارے خود ہی باہر آگئے ہیں آج آج کا چھانگا مانگا جو ہے وہ سندھ ہاؤس ہے اور یہاں پہ لوگوں کے ضمیر جو ہیں ان کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے جیسے خچر اور گھوڑے خریدے اور بیچے جاتے ہیں تمہارے باپ کا ووٹ ہے یہ جس کے لے کے تم یہاں پہ بیٹھے ہو عمران خان کا ووٹ ہے نوٹوں کے پورے پورے بکسے بھر کے لے جائے جا رہے ہیں یہ جمہوریت کے نام پر کرنا اکچولی چاہتے ہیں کاروبار چاہے یہ جو مرضی ہوتا رہے آپ کو جتنی مرضی ویڈیو نظر آئیں عمران خان نے اس بنیادی اپنے نظریے سے نہیں انلا یہ کسی کی ضمیر کی آواز نہیں ہے یہ روکڑے کی آواز ہے روکڑے کی اور یہ وہ روکڑے کی آواز ہے جس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں سندھ ہاؤس نیا چھانگا مانگا خچڑوں اور گھوڑوں کی طرح اور کام کی بولیاں لگائے جا رہے ہیں یہ ضمیر کی رہی روکڑے کی آواز ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اکتدار کے لیے سعودہ بازی نہیں ہوگی عمران خان اصولوں پر کھڑے رہیں گے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس منحریف ارکان کے خلاف آرٹیکل 63 کی تحت کارروائی کا عیادہ میں نے آج عمران خان سے یہ کہا ہے کہ سندھ نے جو خرید و فروخت کی ہے ہمیں سندھ میں گورنر راج نافت کر دینا چاہیے یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے جو اپنے ضمیر سے ووٹ دینے آنا چاہتا ہو بے شک دینے آئے کوئی سندھ ہاؤس میں پولیس لانچ نہیں کر رہے لگا سکتا ہے عمران خان کورنر نہ لگائے تو لہیتا بات ہے میں کیا کیا پاپوسیشن کی چالوں کا دور وزیر اداخلہ کا سندھ میں گھوا دن راج پر زور شیخ فرشید نے وزیراعظم کو تجویز دے دی سمری کی تیاری کے لیے اعلیٰ سطح اجلاس پر طلب پی پی حکومت سارے فساد کی جاڑ ویڈیو لنک میٹنگ میں تحریک انصاف سندھ کے رہنماؤں کا وزیراعظم کو ہر ممکن اقدام کا مشترہ سندھ میں گھوا دن راج پاگل پن ہوگا پی پی حکومت کی کارکڑگی بہتری ایسے اقدام کا کوئی جواز نہیں ایسا کرنا ہی ہے تو پنجاب اور خیبر پخت انقامے کریں سعید غنی کا رد عمل سندھ میں گھوا دن راج کی بازگارش پی پی پلز پارٹی کی کور کمیٹی کا انگامی اجلاس وزیراعظم ایوان کی تجویز کے بعد کی صورتحال پر مشاہد وزیراعظم ایوان کی اکسریت کھو بیٹھے صدر مملکت ان کی کسی ایڈوائز پر عمل نہ کریں شرکہ کا مطالبہ اعلامیہ جاری پرکانی قومی انسامنی کو دم اعتماد کی تحریک میں حصہ رینے پرسنگی نتائج کی دھمکیاں دی گئیں امامی نمائندوں کے زندگیاں خطرے میں ہیں پیپلز پارٹی اور پی ڈیم حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گی بلا وال بھٹو کا ٹویٹ پی ٹی آئی حکومت کا مستقبل کیا منہر فرکان سامنے آنے کے بعد امامنا تریسین ہاؤس پر مرکوز سیکیورٹی کے فورپروف انتظامات تینوں داخلی راستے بان خاردار کار لگا دی گئے باہر جانے والے ممبران کے لیے بھی سخت حفاظتی انتظامات پہلے خیزان کو رخصت کریں گے پھر بہار آئے گی مولانا فضل احمان کتہی کی عدم اعتماد کے لیے ایک سو نوے ووٹ ملنے کی امید موجودہ صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے غیر ضروری انعاصد کو سیاست سے باہر کرنے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے پی ڈی ایم سربراکی گفت ہو حکومتی اتحادیوں کی حمایت حاصل کرنے کمیشن شہباز شریف پیر کو چوہدری برادران سے ملکات کریں گے میٹنگ تحت روانے میں مولانا فضل احمان نے اہم کرتار ادا کیا اپوزیشن کو دعوت دیں بیٹھیں بات کریں ان کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کے ایمین ایز ہیں ان کے ووٹرز ہیں وہ ایک حکومت کے اندر سربراہی کی حیثیت سے بیٹھ کے اپوزیشن کو اعتماد اپنے لے کر ڈیالوگ کریں اور ٹائم دے دیں استیفہ دیں اور ٹائم دے دیں کہ بھائی فوری طور پر ایک مہینے میں دو مہینے میں نئے الیکشن کرا دیے جائے وزیراعظم استیفہ دیں فوری الیکشن کا اعلان کریں آمیر خان کا مطالبہ حیجانی کی حفیت ملک کی تباہی ہے مئیوشت کا بیڑا پر کھو چکا امیران خان اماندار آدمی ہے فیصلہ عوام پر چھوٹیں اینکل رہنوان کے دنیا کامنان خان کے ساتھ نے گفتکو امیران خان مصطعی نہیں ہوں گے آخری وقت تک مقابلہ کریں گے پواہ چہدری کا جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ امیران خان بلکل استیفہ نہیں دے رہے ہیں ہم اس نو کانفرنس موو کا آخر وقت تک مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ستائیس تاریخ کو جو ہمارا جنسہ ہونے جا رہا ہے اس میں جو لوگوں کی تعداد ہوگی وہ بھی اس کا ایک ریفرینڈم ہوگا اتحادیوں کے بعد روٹے پارٹی اتکان کو منانے کمیشن تیراچی میں گوورنر سین نامر لیاقت کی گھر پہنچ گئے ملاقات میں سیاسی امور پباچیت تیراچی میں پی ٹی آئی کرکانہ اسمیلی کی رابطے پریس کانفرنس وزیر آزم کے ساتھ دک جہتی کا اصحار وزیر آزم کے خلاف اضم اعتماد کی کاروائی آٹیکل پیسنٹ کی تحت ہوئی سپیکر قومی اسمبلی وطور پیسائننگ افسر ذمہ داری ادا کرتے ہیں ای سی پی کا معاملے سے کوئی تعلق نہیں ادالے کا کردار ڈیکلریشن کی ماسولی کے بعد شروع ہوگا الیکشن کمیشن کی وضاحت وزیر آزم کے خلاف میں تحقیق ادم اعتماد لانے کی تیاریاں متحدہ اپوزشن کا سمبلی سیکرٹیریت سے رابطہ اہم حکام کی دستیابی کے حوالے سے اس تفساد طریقہ اکار کی تفصیلات بھی مانگ لیں اپوزشن کے پاس انتشار کی سیاست کے علاوہ کوئی اجندہ نہیں یہ صرف ٹرائنگ روم میں بیٹھ کر دعوے کر سکتے ہیں وزیر آزم کی قیاد اپنے متحد ہیں اور رہیں گے وزیر اعلیٰ اسمان وزارکی شبائی وزرائی سمبلکات میں گفتکو آمی چیف کا سرویسیز کو سینٹر روشہرہ کا دورہ جنرل کمرش عوید باجوہ کی یادکار شہدہ پر حاضری پھول چڑھایا اور فاتحہ خانے کی سپاہ سلاب نے میجر جنرل اسمان حکو کرنل کمانرک کے بہجز بھی لگائے پاگ آسٹریلیا ریسو ٹیسٹ دونوں ٹیموں کے لاہور میں دہرے اضافہ اس تیلیم میں میچ اکیس مارچ سے شہدیو اور آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے اور ٹی ونٹی سیریز کے لیے کمیس فور کا اعلان بابر آزم کپتان برقرار عاصفہ پیڈی اور محمد حریص پہ شامل پہلا اکیسے میچ انتیس مارچ کو سیڈیول واہتی ٹی ونٹی میچ پانچ ایفریل کو کھلا جائے گا